صحابی رسول حضرت خباب ابن عرد رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے ہیں کہ آپ کی پشت پر امیر المومنین حضرت عمر کی نظر پڑھتی ہے تو آپ کی پیٹ پر بہت سے زخموں کے نشانات دیکھے حضرت عمر نے پوچھا کہ خباب یہ زخموں کے نشانات کیسے ہیں تو حضرت خباب ابن عرد ارز کرتے ہیں امیر المومنین آپ کو ان زخموں کی کیا خبر یہ تو ان دنوں کی بات ہے جب آپ ننگی تلوار لیے ماذا اللہ حضور کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن ان دنوں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق کی شمع اپنے دل میں روشن کر چکے تھے حضرت خباب ان خوشنصیب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع شروع میں اسلام قبول کیا آپ سے پہلے صرف پانچ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا چھٹے حضرت خباب ابن عرد رضی اللہ تعالیٰ نو تھے حضرت خباب پیشے سے لوہار تھے اور ایک مشرقہ عورت ام انمار کے ہاں آپ ولام تھے چونکہ آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا تو وہ مشرقہ عورت اسلام دشمنی میں آپ پر ظلم و ستم ڈھایا کرتی اکثر لوہے کی تبتی ہوئی سلاخ بھٹی میں سے نکال کر حضرت خباب ابن عرد کے سر کو داگہ کرتی اور آپ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اکثر بے خوش ہو جایا کرتے راتوں کو ٹھوٹ کے رویا کرتے حضرت عمر کو بتاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں میرے آنے سے پہلے ہی انہوں نے کوئلے دہکا کے رکھے ہوئے تھے میرے جسم سے میرا کرتہ اتار دیا اور مجھے ان کوئلوں پر لٹا دیا میرے سینے پر ایک بھاری بھر کم پتھر رکھا اور اس پہ کچھ کفار باری باری کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ میں اسلام سے باز آ جاؤں رب کعبہ کی قسم کہ میرے جسم سے چربی پگل جاتی اور یہاں تک کہ ان کوئلوں کو تھنڈا کر دیتی اور میں بے ہوش ہو جاتا لیکن جب مجھے ہوش آتا تو میری زبان سے صرف ایک ہی صدا نکلتی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے کھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں حضرت عمر نے جب حضرت خباب کے زخموں کی رودات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسوں نکل آئے تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائی ہو دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں یہ وہ تکلیفیں ہیں جو اسلام کے لیے انہوں نے اٹھائی لیکن آج ہمیں اسلام تو پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے ہمیں تو اس کی قدر و مندلت کا اندازہ ہی نہیں ہے حضرت علی کرمالہ وچفالکریم نے حضرت خباب کا جنازہ پڑھایا اور دعا کی کہ اللہ انہوں نے ساری زندگی تیری رضا میں گزاری ہے تو خباب پہ اپنا فضل فرمانا جو نکل شکریم موسیقی